موسیقی اسلام علیکم جانے پکوان دیکھنے والوں کو میرا سلام میں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور لا پاکہ پیکرم ہوگا آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ پاستے کی ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ کافی پاستے کی ویڈیوز میں نے شیئر کی ہے انشاءاللہ پہلے کے طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند رہے گی اور چیزی طرح میں چینل کے لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہی ایک چکن پریس پیس لے لیا ہے اس کو ہم اس طرح کٹیں گے اس کو آپ کٹنگ اپنی مرضی سے کر لیں آپ اس طرح سلایسیز میں بھی کٹ سکتے ہیں اس طرح آپ نے کٹنے ہیں اس طرح میں اس کو کٹ لگاؤں گی پراپر کٹنگ جو ہے اس کی ہم کوپ کر کے کریں گے اس طرح آپ نے سارے کٹ لگا لینے ہیں سبسکرائے میں سویس اوس لے لوں گی بسم اللہ الرichen اس کے تقریباً ایک ٹیبل سپون سویس اوس ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میرے پاس صدقہ ہے لیسن شامل کروں گی لیسن بلکل فڑا سمجھنے لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہی خشک دھنیاں خشک دھنیاں نمکس کے حسبے ذائقہ شامل کریں گے جتنا آپ کو ٹیسٹ میں اچھا رکھتا ہے آپ اتنا استعمال کریں میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون یا ٹھوڑا ٹی سپون جائے وہ استعمال کیا ہے تھوڑی سی تھوڑی سی حلدی حلدی آپ کے پاس واپنے لیا ہے آپ یہ دیکھیں بلکل میں نے ایک یا دو پینچ کے لیے استعمال کی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال لیں آپ نہیں ڈائیڈ کرنا چاہتے تو آپ نہ ڈائیڈ کریں اس کے ساتھ ہی چلی فلیکس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن جاہم یہ بھی اپنے ٹیسٹ کو مطابق شامل کریں میں ہمیشہ اپنی ہر ریسپی میں بتاتی ہوں کہ چلی فلیکس جو ہوتی ہیں یہ اپنی اپنی ہوتی ہیں کسی گھر میں تیکھی آتی ہیں کسی گھر میں نہیں آتی اس کے مطابق آپ اس کو شامل کریں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا جو ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ شامل کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ شامل کروں گی اس کو مجھے اچھا طرح میکس کرنا ہے پریس پیس لے لیے جو سارا مسالہ ہمارا ریڈی ہے وہ پورش کی مدد سے سارا اس کے اندر اچھی طرح کٹس کے اندر اپلائی کروں گی تاکہ اچھی طرح سپائسز جو ہیں وہ اس کے اندر آجائیں کیونکہ میں اس کے پاسٹے کے ساتھ سرف کرنا ہے اور پاسٹے میں کوئی ایکسٹرا نہیں ہوں گے کیونکہ میں صرف نمک ڈال کے میں نے اس کو پائل کیا ہے نورمل جس طرح آپ اس کو پائل کرتے ہیں اسی طرح میں نے کیا ہے اس لئے اس چکن پیس میں جو سپائسز ہیں وہ میرے تھوڑے سے زیادہ میں نے رکھے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اس کو کھانے میں ملکل لائٹ میں سوس نہ ہوں اس کو اچھی طرح ہم کوٹنگ کر دیں گے اس کی دیکھیں برش کی مدد سے میں نے سارے اس کے اندر اپلائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کو میں نے ایسے ٹرن کیا ہے ارکا سا تو یہ آپ دیکھیں سارے سپائسز اس کے اندر اچھی طرح چلے گئے ہیں اس کو دیکھیں بٹن میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں ایسا ہی چھوڑ دوں گی تاکہ اس کی مرینیشن جو اچھی طرح چکن میں شامل ہو جائے تھوڑا سوائل میں اس میں شامل کروں گی اس کو چی طرح میں گریز کر لوں گی اس کے ساتھ ہی جو چکن میں نے مرینیشن کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دوں گی اس میں سارے مصالہ پر چی طرح چی طرح بار دھوڑنا اس کو میں کبر کر کے پکاؤں گی دونوں سائیڈ سے اچھی کریں چکن ریڈی ہو گیا اس کو اس طرح میں نے دونوں سائیڈوں سے پکا لیا یہ آپ دیکھیں بہت مزید کا اور سپائسی بننا ہے اسی طرح آپ نے دونوں سائیڈوں سے اس کو چی طرح کر لینا ہے تین وائٹ ساوس کا طریقہ میں نے پہلے بھی آپ کو کافی رسپیز میں بتایا ہوگا لیکن اس طرح میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں تو آپ کے آپ کو مشکل نہ ہے دو چمچ میں نے مکن لے لیا اس میں دو چمچ تھوڑا سا اس کو میلٹ کرنے کے بعد اس میں دو چمچ جو ہے میدہ میں شامل کر دوں گی مکن میلٹ ہو گیا اس میں میدہ شامل کر دوں گی میدہ میں نے دو چمچ لیا ہے دو چمچ آپ نے مکن لینا ہے دو چمچ لینا ہے میدہ اور مکن ہمرا بلکل پیار ہے اب اس کو میدود شامل کروں گی آگ آہستہ کر کے آپ نے دود جو ہے وہ آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے آگ میں نے فلیم میں نے بلکل آہستہ کر دیا ہے تاکہ اس میں مکن میں بکھنیاں مکن میدے کی امیں بکھنیاں نہیں جنگی ایک ٹی سپون جو میں چلی فلیکس شامل کروں گی آپ کے پاس بلک پیپر ہے تو آپ وہ بھی شامل کر دیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے ساتھ ہی ہسپے ذائقہ نمک شامل کر دوں گی سوس آپ کو سپائسی بنانی ہے تو آپ سپائسی بنا لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیک پیپر ساتھ شامل کر دیں پاسٹا میں نے بوائل کیا ہوا ہے یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے پاسٹا بوائل کرنے کے کافی دفعہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طرح نیچے میں پاسٹا ڈال دوں گی اس کے اوپر جو سوس میں نے تیرہیڈی کی ہے وہ ڈالیں گے بسم اللہ اور اس کے اوپر چکن پیسٹی میں نے رہیڈ کیا ہے اب بو رکھیں بوائل سوس پاسٹا ویڈ کریم چکن ہمارا تیار بوائل سوس پاسٹا ویڈ سٹیم چکن بہت تیار ہے بہت مذک بنایا اور ساتھ سپائسی بھی ہے اس کو آپ ضرور پرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اسی طرح مجھے ضرور بتایا کریں کومنٹ میں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور اپنا اپنے پیار کو خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی